اتر بھارت کے پرسید شنگ دیو مندر لملو میں ہر سال کی بہاتی اس بار بھی شرد پورنیمہ کی راتری کو بنائی گئی کھیر میں دوا ملا کر سیون کروائی گی ہر سال ہی چمتکاری کھیر کھانے کے لیے دور دور سے لوگ پہنچتے ہیں اور بیماری سے نجات پاتے ہیں گورتربہ کی مندر میں پچھلے بیس سالوں سے اس طرح شرد پورنیمہ کے بعد دما خانسی الیرجی کے مریجوں کو نشلک دوائی دی جاتی ہے اس دوائی کے سیون کرنے کے ترنگباد بھی لاب ملنا شروع ہو جاتا ہے یہی کارن ہے کہ ہر سال شرد پورنیمہ کے اگلے دن مندر میں سینکڑوں کی تعداد میں مریج پہنچتے ہیں مانا جاتا ہے کہ دما روگیوں کے لیے تو یہ کھیر رام وان کا کام کرتی ہے کیونکہ پرانے گرانتھاؤں کے انصار شرد پورنیمہ کے دن بنائی گئی کھیر کا اپنا ہی مہتو ہے اور کھیر کو بنا کر پوری رات بھر چاند کی روشنی میں رکھا جاتا ہے وہ جو اوس اس کھیر میں آ کر پڑتی ہے وہ کافی لا بکاری ہوتی ہے بعد میں کھیر میں جڑی بوٹیوں سے بنی اور شدی دوائی ملا جاتی ہے مندر پریسر میں ہیماچل کے کونے کونے سے مریجوں کے علاوہ امبالہ پنجاب چنڈگر سے بھی مریج پہنچتے ہیں اس موقع پر ڈاکٹر تلوک شرمہ نے بتایا کہ شرد پونیمہ کی راتری کو کھیر رات بھر چاند کی روشنی میں رکھی جاتی ہے اور دوسرے دن صبح ہی کھیر میں دوائی ملا کر مریجوں کو کھلائی جاتی ہے انہوں نے بتایا کہ پچھلے بیس سال سے دوائی مریجوں کو دی جا رہی ہے اور اس کے کھانے سے لوگوں کو لا بھی مل رہا ہے یہ کیمپ ہم اس وقت یہاں پہ بھرمی وار لگا رہے ہیں سرد پونیمہ کی اپلکس پر یہاں پہ کھیر بنائی جاتی ہے اور اس کے بعد اس میں ایک عریویدی کے دعائی اس میں بنائی جاتی ہے اور یہ جو دعائی ہے یہ دوما روگیوں کے لئے استما کے لئے بار بار الرجی ہو جاتی ہے کسی کو چھینکیں آتی ہیں جو خامت رہتا ہے خانسی بار بار ہوتی ہے ان کے لئے بہت ہی کار کر دعائی ہے جو پونیمہ ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو برسہ کالن سمیہ ہوتا ہے وہ سوابت ہوتا ہے تو برسہ سے جو ہمارا جو انواریمنٹ ہے جو آسمان ہے وہ بلکل ساف ہو جاتا ہے اور سردری توسرو ہوتی ہے تو آسمان ساف ہونے کے لئے سے جو اس دن اوس پڑھتی ہے اور اوس میں جو کھیر کے اوپر پڑھتی ہے اس اوس کا ہی مہتب ہے اوس جو ہوتی ہے وہ ہمارے سری کے جو انواریمنٹ جو ہمارے سری کے جو پرچنوں سے قسمتہ ہے اس کو بڑھاتی ہے اور روکوں سے لڑنے کی قسمتہ کی سکتی کو بڑھاتی ہے چمتکاری کھیر کھانے کے بعد رہت محسوس کرنے والے لوگوں نے بتایا کہ گت کافی سالوں سے بھی کھیر میں ملی دوائی کھانے سے سانس دمہ اور yangue جیسی بیماریوں سے نجات ملتی ہے مندر میں دمہ کے مریجوں نے بتایا کہ سالوں سے کھیر کا سیون کرتے آ رہے ہیں اور کھیر میں ملی دوائی کا سیون کرنے کے لیے بیماری سے نجات ملتی ہے انہوں نے بتایا کہ شرط پونیمہ کے اگلے دن مندر آنا بے نہیں بھولتے ہیں کیونکہ دوائی کا سیون سال میں صرف ایک بھاری ہوتا ہے پچھلے سال بھی آیا تھا اور مجھے الیرجی ہے چھینکیں آنا نجلا بہنا اور مجھے کافی ریلیف ہوا اس کے بعد مجھے اس کے بعد تھوڑا جو پریج بتایا گیا تھا اس میں تھوڑا بد پیجی ہوگی اس کی وجہ سے مجھے پھر ہوگی میں آج پھر آیا ہوں میں نے پھر دوائی لیا اور میں اور بھی دوائی لکھایا ہوں ڈاپٹر صاحب سے مجھے کافی آرام ملتا ہے بلکل ایسی کیمپ اور جگہ بھی لگنے چاہیے یہ میں دیکھ رہا کہ دور دور سے بہت بجور گائے ہوئے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ایسی کیمپ جو ہے اور جنو میں تصفیروں میں ملتا ہے بجور گیم بچے ہیں جن کو ہی اس کا لام ملتا ہے وہ ان کے بعد تھا جیدی میں نے ارسنا لے دکھا آنا نجلی کیا کیا فائدہ ملہ دیاں مرے پہ بہت خارق کا پہ بہت دلتا ہے جیدی میں سکتی کچھ دلتا ہے جیدی تکھو چھائی دستی موسیقی